پترکاروں سے کہوں گا کہ جھوڑ لینا کوئی کمی ہو تو بتا دینا تین ہزار نو سو چار کروڑ روپے خرچ کیا کسانوں کے لیے ایک ہزار کروڑ روپے خرچ کیا شکشہ پر ایک ہزار پانچ سو کروڑ روپے خرچ کیا سکل ڈیولپنٹ پر چھ سو کروڑ روپے خرچ کیا سواست پر اور اس چھ سو کروڑ روپے میں دربانگا کا آل انڈیا انشاء میڈیکل سائنسز نہیں ہے اس کے لیے بارہ سو کروڑ روپے موڈی جی نے الگ سے دیا ہے اس کو بھی ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے بجلی پر خرچ کیا سونہ ہزار ایک سو تیس کروڑ روپے بولو دو ہزار پہلے بجلی آتی تھی گاؤں میں آتی تھی سب لوگ پنکھا جھولتے رہتے تھے اور آگئی تو بولتے تھے آئی 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 اور جب تک آئی تب تک ہوتا تھا گئی 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 ٹھیک بول رہا ہوں بھی غلط ہو رہا ہوں آج چوبیسو گھنٹہ بجلی اور چوبیسو گھنٹہ بجلی کے ساتھ ساتھ کسان کے لیے فیڈر بجلی الگ سے ہے پانی پٹھانے کے لیے یہ ویبستہ کر کے دیئے سالے سو سو کروڑ روپے خرچ ہوا ہے سڑک پر تیرہ ہزار کروڑ روپے نیشنل ہائی وے پر ہائی وے چوہن ہزار کروڑ روپے ریلوے پر آٹھ ہزار ساتھ سو کروڑ روپے ائرپورٹ پر دو ہزار ساتھ سو کروڑ روپے دربنگا میں ائرپورٹ بن گیا کی نہیں بن رہا ہے تیاری ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے بیٹا میں نیا ائرپورٹ بن رہا ہے کی نہیں بن رہا ہے اسی طریقے سے دیجیٹل بیہار یہ روی سنگر بابو یہ جو آپ سمارٹ فون لے کے گھوم رہے ہیں اور تین لاکھ گاؤں میں کومن سنگیس سنٹر کھلوا دیا ہے اور چھے لاکھ گاؤں میں اپٹیکل فائبر پہنچانے کی یوجنہ ہے یہ کام بیہار میں بھی جو ہوا ہے اس کے لیے چار سو پچاس کروڑ روپے خرچ ہوا ہے اس کو ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے پیٹرولیم اور گیس کے لیے بولو براؤنی کی فیکٹری بند ہوگی جی کی نہیں بولو وہاں پر گیس کی پائٹلائن پیچھ رہی ہے کی نہیں اکیس ہزار کروڑ روپے خرچ ہو رہا ہے اکیس ہزار کروڑ روپے اور ٹوریزم پر چھے سو کروڑ روپے خرچ ہو رہا ہے اور موڈی جی نے چار ہزار چالیس ہزار کروڑ روپے اس سے ایکسٹرہ بھیجو آیا ہے یہ بیہار کی وکاس کیا ہے اس کو ہم کو سمندہ چاہیے مطروں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا راستی ہے چھاتی ٹھوک کے اپنا ریپورٹ کارڈ اس لیے رکھتا ہے کیونکہ بھارت کا پردھان منطری نریندر موڈی ہے اور بیہار میں امپلیمنٹ کرنے والا نیتیش کمار ہے اس بات کو سمندے کی ضرورت اب دیکھئے یہ کورنا آیا کسی کو معلوم تھا کورنا کیسا ہوگا کیا ہوگا معلوم تھا آج امریکہ میں راشترپتی کا چڑھا ہو رہا ہے امریکہ کے راشترپتی پر لوگ آروم پرتیاروپ لگا رہے ہیں کہ اس نے کورنا کے وشے کو ٹھیک سے لوگوں کو جنتہ کو بچا نہیں پائے یہ آروم لیکن موڈی جی نے کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ 130 کروڑ کی جنتہ کو کورنا سے بچا لیا ہے اور سمیہ پر فیصلہ لے کر کے دیش کو نترتو دیا یہ سچائی ہے کی نہیں سمیہ پر سمیہ پر لوگ ڈاؤن لگایا سمیہ پر یہ چھوٹی گھٹا نہیں ہے یہ جنتہ کرفیو لگا کر کے موڈی جی نے ٹیسٹ کیا کہ بھارت کی جنتہ میری بات کو سن رہی ہے مان رہی ہے کی نہیں اور مانے لوگوں نے اپنے سے جنتہ کرفیو لگایا اور اس کے بعد سمیہ پر مضبوط فیصلہ لیا اور 130 کروڑ کی جنتہ نے اس کو فالو کیا لوگ ڈاؤن لگا کیا انتر پڑا لوگ ڈاؤن کا جس دن لوگ ڈاؤن لگا اس دن ہمارے پاس کورنا سے لڑنے کے لیے ایک بھی ہسپتال نہیں تھا ایک بھی ہسپتال نہیں تھا لیکن اسی لوگ ڈاؤن میں دیر مہینے اور دو مہینے کے اندر موڈی جی نے ساڑھے سولہ سو کووڈ کے ہسپتال تیار کر دیئے دیش کو لڑنے کے لیے دیش کو کورنا سے لڑنے کے لیے تیار کر دیئے ساڑھے چار لاکھ بیٹھ ساڑھے چار لاکھ بستر تیار کر دیئے اس سمیں ایک بھی کورنا سے لڑنے کے لیے وینٹی لیٹر بھارت نہیں بناتا تھا لیکن موڈی جی نے تین مہینے کے اندر بھارت کے ادھیمیوں کو پریریت کر کے تین لاکھ وینٹی لیٹر بنائے اور بھارت کی جنتہ کو بچانے کا کام کیا تین لاکھ آج اس سمیں پرسنل پروٹیکشن ایکیپنٹ پی پی ایک کٹ جو پہلتے ہیں کورنا سے لڑنے کے لیے ایک بھی بھارت نہیں بناتا تھا ویدیش سے آتا تھا آج ساڑھے چار لاکھ پرتی دن پی پی ایک کٹ بھارت بنا رہا ہے اور دنیا کو پی پی ایک کٹ دے رہا ہے بھارت میں تو ہے ہی ہے دنیا کو دے رہا ہے یہ موڈی جی نے کر کے دیا ایک سو پچاس دیشوں کو پیرا سیٹا مول ایچ سی کیو کی دوائی دی ہے اس طریقے کی موڈی جی نے کی ہے جس کو ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور اس کو ہم کو سمجھ کر کے چلنا چاہیے ابھی ہمارے ریمی شنکر جی بتا رہے تھے کیا یہ سچائی نہیں ہے کیا موڈی جی نے اسی کروڑ کی جنتہ کو مارچ مہینے سے لے کر کے چھٹ مہینے چھٹکے اور دیوانی تک اسی کروڑ کی جنتہ کو پانچ کلو گے ہوں یا پانچ کلو چاول اور ایک کلو دال کا ویوستہ کیا 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 آپ کو ملا کی نہیں ملا پیچھے پہنچا کی نہیں پہنچا یہ ہے موڈی جی کا ضرورت مندوں کے لیے وچا رکھنے کا یوشی جنتہ کھاتا کھولنے کی بات تھی تو بولتے تھے جنتہ کھاتا سے کیا ہوگا ارے جنتہ کھاتا کھننے کے قارن لوگ ڈاؤن میں موڈی جی نے بیس کروڑ کی جنتہ کے کھاتے میں پاٹ پاٹ سو روپے یعنی پندرہ سو روپے پہنچا ہے اور بیس کروڑ بہنوں کے چولا کو جلنے کا انتظام کیا یہ بھی ہم کو دھیار میں رکھنا چاہیے کورونا کے دورا سے موڈی آٹھ کروڑ کی جنتہ کو آٹھ کروڑ کی جنتہ کو گیس کا گیس کا سیلنڈر ملا کی نہیں ملا تین تین سیلنڈر ملا کی نہیں ملا میں بہنوں سے پوچھنا چاہوں گا ملا کی نہیں ملا یہ تین تین سیلنڈر دے دے کا کام اس کیا ہم میں جاننا چاہتا ہوں کیا کسانوں کو دو دو ہزار روپے کا کس چھ ہزار روپے ملا کی نہیں ملا پرلان منتری کسان سمبان ندھی میں ملا کی نہیں ملا یہ ہے موڈی جی کا کسان کے پرتی سمر پڑ یہ ہے موڈی جی کا مہلاؤں کے پرتی سمر پڑ یہ ہے موڈی جی کا وکاس کی یوجنہ اب ہم آپ سممان بیہار اور آپ ملبر بیہار کی بات کریں آپ کو معلوم ہے کہ دیش کا اسی پرتیشت مکھانا یہیں بسلانچل میں ہوتا ہے اور اس اسی پرتیشت میں یہ چھلے چھے جلے جو ہیں اس میں نبیہ پرتیشت مکھانا ہوتا ہے اب آپ ملبر بھارت کے تحت مکھانا کا ورلڈ برینڈنگ کیا جائے گا اور ورلڈ برینڈنگ کرنے کے ساتھ ساتھ اب آپ لوگ آنے والے سمجھ میں آپ نوکری کے لیے نہیں جاؤ گے آپ نوکری لینے والے نہیں ہوگے آپ نوکری دینے والے بنوگے اس طریقے سے آپ ملبر بھارت بنے گا یہ ہم کو سمجھنا چاہیں آپ بتائیے مدوبنی پینٹنگ کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ جو پینٹنگ بناتا ہے اس سے اونے پونے دام میں کھن جا جاتا ہے اور بڑے دام میں بیچا جاتا ہے کیا یہ سچائی نہیں ہے اب آپ نوکری بھارت کے تحت جو ہمارے آرٹسٹ ہیں جو ہمارے کلاکار ہیں ان کو اوچھت دام بھی ملے گا اور مدوبنی پینٹنگ کا والد برینڈنگ کیا جائے گا اس کو بھی ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے یہ بھی آپ نوکری بھارت کے تحت ہونے والا ہے مچھلی پالن ارے مچھلہ تو جانا گیا ہے مخان پان مچھلی اسی کے لیے تو جانا گیا ہے مارچ مخان پان تو مچھلی پالن کے لیے بتائیے موڈی جی نے ویشیش یہاں کے لیے کارکم بنایا ہے کی نہیں بنایا ہے اب بیہار میں مچھلی باہر سے نہیں لائے جائے گی بیہار دیش کو مچھلی سپلائے کرے گا دنیا کو مچھلی سپلائے کرے گا اس طریقے کی پرستر کی بڑے گی اس لئے مطروں میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ نئی وکاس کی نئی یوڑی نا ہے آپ بتائیے اٹھارہ ہزار گھاؤں بینہ بجلی کے تھے کی نہیں تھے بینہ بجلی کے تھے کی نہیں تھے ایک ہزار دن میں موڈی جی نے اٹھارہ ہزار گھاؤں میں بجلی پہنچائے ایک لاکھ چھتیس ہزار بیہار کے لوگوں کے گھر میں بجلی پہنچائے ایک لاکھ چھتیس ہزار لڑک ایک لاکھ بیس ہزار لوگوں کو عزت گھر دیا اور سارے دیش میں دو کروڑ سے زیادہ عزت گھر دیا کیونکہ ہماری بہنوں کو گاؤں میں باہر جانا پڑتا تھا دین اکرم کیلئے میں ساتھ بول رہا ہوں کی نہیں بول رہا ہوں پہلے یہی کہانی ٹھیک نہیں تھی اب ایک لاکھ تیس ہزار لوگوں کو عزت گھر دیا ہے بہلاوں کو ماتاؤں کو بہنوں کو عزت دینے کا کام کیا تو موڈی جی نے کیا ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے اسی طریقے سے نتیز بابو نے ایک کروڑ اتالیس لاکھ راشن ہولڈر ہے کوویڈ کے سمعے میں ان کو ایک ایک ہزار روپے دینے کا کام کیا تو نتیز کمار نے کیا یہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کیا یہ سچا ہی نہیں ہے کہ نتیز کمار نے بہنوں کو پڑھنے کے لیے سائیکل مہیا کرائی تھی ہاں یا نہ ہاں یا نہ کیا یہ سچا ہی نہیں ہے کہ بہنوں کے لیے پوشاک کے بیوستہ نتیز کمار نے کی تھی یہ سائیکل اور یہ پوشاک یہ صرف کپڑا اور سائیکل نہیں ہے یہ بہار کی بیٹیوں کا سمائل تھا جو نتیز کمار نے دیا اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے برابر سے زینے کا حق دیا آج دربنگا کی لڑکی فائٹر پلین چلا رہی ہے روی سنگر کی میں ٹھیک بول رہا ہوں میں ٹھیک بول رہا ہوں دربنگا کی ہے نا وہ آج دربنگا کی بیٹی یہ کبھی سوچا تھا آپ نے یہ کام ہوا ہے تو اس لیے ہوا ہے کہ آپ نے پردان منتری مہدی جی کو بیٹھایا ہے جس نے اپنے کلم سے لکھا کہ مہلاوں کو بھی برابر کا حق ملے گا اور ان کو بھی ایروپلین چلانے کا حق ملے گا فائٹر پلین چلانے کا حق ملے گا دیش بدل گیا دوریاں میں آگے بھڑ چلا دیش نے ایک نئی کروٹ لی ہے مہدی جی کے نتر تو اور آج مجھے ہسی آتی ہے آج کل چناؤں میں لوگ چل پڑے ہیں بدلہ 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 اپنے تو بدلے نہیں تو سرکار کیسے بندے بولو آر جی تھی بدل گئی کیا ہلو راستیاں جندہ بدل گیا کیا ان کا وہ عراجتہ چلا گیا کیا کیا ان کا سنبن مالے سے جڑا ہے کی نہیں جڑا ہے آپ بتائیے راجت کے سمیں میں آپ پہرن ہوتا تھا کی نہیں ہوتا تھا آپ بتائیے ساری یونیورسٹیاں بند ہو رہی تھی کی نہیں ہو رہی تھی آپ بتائیے کہ لالو جی کے چائن پر تنخواں ملنی بند ہو گئی تھی کی نہیں ہو گئی تھی آپ بتائیے لوگوں کو شام کو بانچ بجے کے بعد مدومنی ہو یا پورنیا ہو یا دربنگا ہو گھر سے نکلنے میں در لگتا تھا کی نہیں لگتا تھا آج کیا ان کے نیت میں بدلاؤ آ گیا کیا بدلاؤ آ گیا کیا تو پھر بدلہ کہہ کے کیا بدلو گے جب آپ ہی نہیں بدلے ہو آپ بتائیے مالے سے ہاتھ جوڑا اب مالے نے تو عراجتیاں جنتہ دل کو ہائی جیک کر لیا انیس سیٹے تو انہوں نے خود لے لی نو سیٹے اپنے صحیح یوگوں کو دلا دی اور اس کے بعد بارہ سیٹے تو عراجت کی بدلوا دی تو عراجت ایک عراجت خود اور اس کے بعد ودھنس کاری طاقت مالے اب مالے آپ کو معلوم ہے نا انہوں نے نرسلکار کیا تھا اگر نہیں کیا تھا اچھری کانڈ یاد ہے نا آپ کو یاد ہے نا پپرا کانڈ یاد ہے نا یہ ودھنس کاری طاقت اور اگر راجت دلتا ہے تو کیا ہوگا اور اس کے اوپر سے کانڈریس پارٹی اب کانڈریس پارٹی کے بارے میں کیا بولیں یہ لوگ چاہے سونیاں ہو چاہے رہو لوگ یہ موڈی جی کا ویروت کرتے کرتے یہ بھی بھول گئے موڈی جی کا ویروت کرتے کرتے ایکس کل دیش کا ویروت کرنے لگے یہ ان کی ستھی ہوگئی یہ ان کی نیت ہوگئی اور میں کہنے کے لئے نہیں کہنا ہوں آپ بتائیے موڈی جی کی تحریف دنیا نے کی کی نہیں کی کی کورونا کے ساتھ ٹھیک طریقے سے لڑائی لڑی تحریف کی کی نہیں نیچے پیچھے سے سننا چاہتا ہوں موڈی جی کی تحریف دنیا نے کی کی نہیں کی اور راہول گاندھی پاکستان کی دبلی بجارے یہ منیشنکر ایئر یہ منیشنکر ایئر پاکستان میں جا کر کے بولتا ہے کہ ہم کو موڈی جی کی زرکار کو بدلو اب بتاؤ یہ دیش کے راستر کا کام ہے یہ راستیتہ ہے کیا اچھا ششی ضرور مجھے معلوم ہے آپ سب ابھی آئے ہیں بہت بہت دھنیواز میں بھی وہی بول رہا ہوں تو میرا یہ کہنا ہے اب یہ منیشنکر ششی ضرور کیا بولتے ہیں لاہور کے منج پر جا کر بول رہے ہیں بھارت کی نیندہ کر رہے ہیں اور پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں یہ راشتی ہے کانگریس یہ راشتی ہے تا منیشنکر بولتا ہے کہ موزی جی کچھ ہٹاؤ کہاں بولتا ہے پاکستان میں بولتا ہے یہ یہ دیکھو بہت دھو کانگریس پارٹی کے بارے میں ضرور بھاگ یہ ہے کہ رسی جل گئی بال نہیں گیا ابھی بھی ایتھر ویسی ہے ایتھر ویسی ہے ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ دیش نے ان کو نکال دیا ہے وپخش کی بھومی کا عدا کرنا شروع کرو نہ وپخش کی بھومی کا عدا کر رہے ہو اور وپخش کی بھومی کا عدا کرتے کرتے تم دیش کا وپخش کرتے لگ جاتے ہو اب آپ بتائیے موزی جی کے نیتردو میں دیش شرکشت ہے کی نہیں ہے چائنہ کے بارڈر پر ہمارے سائنک تیار ہیں کی نہیں ہے بیار ریجیمنٹ وہاں تیار تھے گلوان میں کی نہیں بتائیے بیار کے لوگ تیار تھے کی نہیں تھے موزی جی نے چار ہزار سات سو کلو میٹر کی سڑک بارہوں مہینے پور لے اور ناشر پردیش سے گلوان تک بنا کر کے دے دیا ہے اب ہمارے لوگ گھنٹوں اور ملٹوں میں بارڈر پر پہنچ جاتے ہیں یہ پرشتی آج کی کھڑی ساڑھے نو نو پوائنٹ دو کلو میٹر کا ٹنل بنایا موزی جی نے ابھی پچھلے مہینے اس کا اگھادن کیا منالی سے لے اب چار گھنٹے کا سفر کم ہو گیا چار گھنٹے کا ساڑھے چودہ ہزار میٹر کے بریج بنے پور لین بریج بڑے بڑے شکتی مان کے ٹرک ادھر سے بھی جائیں گے ادھر سے بھی آئیں گے اور گھنٹوں میں ہمارے پھوچ سیدھے چین کے بارڈر اور پاکستان کے بارڈر پر پہنچیں گے دیش کو سرقصد کرنے کا کام کیا تو موڈی جی نے کیا اس لئے مطروں میں آپ سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں بیہار یہ چھناو فاسوان جی کا نہیں ہے یہ چھناو عروش انکر جی کا نہیں ہے ان کو تو آپ جتا ہو گئی کیونکہ جب میں ان کا نام لیتا ہوں اور آپ جو تعلی پیٹتا ہو تو میرے کان میں آ جاتا ہے کہ آپ نے تائے کر لیا کہ ان کو آپ نے جتا کے بھیجنا ہے اس کے لئے تو میں آپ کو بہتا ہی دینا چاہتا ہوں لیکن سوال ہے بیہار کیا یہاں آپ کو وہی چاہیے گڑھے میں سڑک یا سڑک میں گڑھا کیا آپ کو وہی چاہیے کس بھورے چلے پٹنا سے تو شام کو اگر کہ ڈاکٹر کو کمر دکھائیں کیونکہ دھکاں کھا مجھ其實 کیا آپ کو وہی چاہیے یا آپ کو چار گھنٹے میں آ پانچ گھنٹے میں آپ کو ہائی وے چاہیے یا اپہرن چاہیے بتائیے کیا چاہیے آپ کو ہائی وے یا اپہرن اگر ہائی میں چاہیے تو پھر بھارتی جنتہ پارٹی جنتہ دل یونائٹیڈ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پارٹی اور بی آئی پی پارٹی کو آگے بڑھائیے یہ میں آپ کو بتانے آیا ہوں اور مطلب ایک بات اور بتاہیتا ہوں کچھ لوگ شدل کر رہے ہیں موڈی جی کی تعریف کر کے اور ہیدیش کمار کو غلط بول کر کے وہ چاہتے ہیں کہ ووٹ کو ڈیوائیڈ کیا جائے ہمیں دھیان میں رکھنا پڑے گا راشتریہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی ہے اور ہمارے موڈی جی کا اشیرواد سے ایک لاکھ پچیس ہزار کروڑ بھی آیا ہے چالیس ہزار کروڑ بھی آئے گا آیا ہے اور بھی آئے گا آنے میں کوئی کم ہی نہیں رہے گی لیکن اگر نیچے کٹورا میں چھے ہو گیا نا لالو جی آ گیا نا تو چھے ہو جائے گا بجھلے بجھ چیئے بجھے چیئے ہاں تو چھے دوالا جگ لوٹا چاہی پورا پکا لوٹا چاہی تاکہ اوپر سے جب ڈالی تر نیچے مدو بنی کے بکاس ہوئے کہ چاہیے ایک رہت خال رکھے گی جائے یہ سمجھے اس لئے مطلوب میں آپ کو یہ نویدن کرنے آیا ہوں یہ بیہار کے بکاس کی کہانی لکھنے کا سمجھ یہ بیہار کو آگے لے جانے کا سمجھ اور ایسا سمجھ ایسا سمجھ جیر دلوق سے ملتا ہے آپ بتائیے ملتی جیسا نیتا دیش کو ملا ہے دنیا نہ انہوں نے اپنا نام کیا ہے کی نہیں دیش کا دنیا میں نام کیا ہے کی نہیں کیا ایسے نیتا کے دوارہ کیا گیا کام بیہار کی دھرتی پر لگنا چاہیے کی نہیں لگنا چاہیے آپ بتائیے بیہار میں کیا پڑھنے اور پڑھانے والے لوگوں کی کمی تھی کیا کیا یہ سچائی نہیں ہے کی پچیس تیس سال پہلے سب سے اچھے کوچنگ انسٹیٹیوٹ یہاں چلتے تھے اور آج سمجھ ان کو کوٹا جانا پڑھ رہا ہے سچائی ہے کی نہیں ہے آپ تصویر بدلو نیتیش کمار کی کو طاقت دو موڈی جی کا آشیڑوار لو اور پھر سے بیہار کو گتی کی پٹری پر ڈال کر کے وکاس کرو اور بیہار آگے مڑھے یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مطروں میں بھاسن کے لئے نہیں کہہ رہا میرے بیس سال جیون کی یہاں پہلے ہیں میں نے جائے پرکاش نارائن کا عدولت دیکھا میں نے بڑے بڑے نتاؤں کو یہاں پر دیکھا ہے بیہار تو دیش کو تشاہ دینے والا اس کا دیش تو ہاں یہ جائے پرکاش نارائن جنہیں لوگ رانتی سپورڈ کرانتی کی تھی کی نہیں کی تھی پہلی نون کانگرلز گورنمنٹ بنانے کا کام لوگنا ہے جائے پرکاش نارائن نے کیا تھا کی نہیں کیا تھا مطروں اس نے یہ یاد اکھو کہ بیہار دھشتی دیتا ہے دیشا دیتا ہے اور اس کو ہم کو لے کر کے کرنا ہے میں یوان سے اپیل کرنا چاہوں گا آپ لوگوں میں میں نے دیکھا بہت جوش ہے بیہار کے نوجوان آپ کے ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں ترکشت ہے اور اگر آپ کے ہاتھ میں ترکشت ہے تو آپ کو تیہ کرنا ہے میں یہ جانتا ہوں کہ یہ جو لوگ آئے ہیں سب نے بہت انڈی اے کو رنایت میں کوئی طورہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک کام دینا چاہتا ہوں کہ آپ چنانوں تک اپنے رشتے دار اپنے کاؤں اپنے بھائی اپنے چھوٹے اپنے بھائے اپنے چاچا اپنے تایا اپنے ناملہ اپنے چھوٹا بھائی ساتھ سے ہاں بھوڑ کر کے انڈی اے کو بھوڑ دیانا اور صرف سپورتہ جانا یہ آپ کو میں نیمینی کرنے آئے ہیں مجھے سب کا کشواہ سے کہ آپ اس کو بھوڑ کریں گے اور بیار میں اپنے ہی جانتا تو خودتہ کے ساتھ آئیں گے میں پھر چھا ہوں گا آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو بھائی پیٹنگ ہے یہ دنیا کی وائل پیٹنگ ہے اور ہمارے موٹی کی سبھی کوئی پیٹنگ سے کوئی آتا ہے تو کوئی اور بھائی پیٹنگ نہیں دیتے ہیں وہ ایچھا پیار اور بھائی کی چیز کو دیتے ہیں بھائی پیٹنگ کو دیتے ہیں یہ یاد ہے بتانا کولی اس کے لئے لئے چاہتا ہے کہاں میں دیتے ہیں دیتے ہیں آنے پر ہے اور دیتے ہیں آنے پر ہے جنیا میرا آتا مقا بھائی موسیقی